بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسی ہو اللہ سب کو خوش اور سلامت رکھیں جمعاتی نہ ہم اب لوگ اپنے اردو کی کتاب نکالیں صفحہ نمبر 115 اور پیرانہ آئین صدا کر چلے میں خوش رہو ہم دعا کر چلے یعنی جس طرح قائدہ ہوتا ہے کہ ایک فقیر دروازی پہ آ کر بیک مانگنے کے لئے آواز لگاتا ہے اگر اہل خانہ جو ہے وہ سخاوت کی جذبے سے سرشار ہو تو اسی بیک مل جاتی ہے ورنہ خالی ہاتھ لوڈنا پڑتا ہے لیکن دونوں صورتوں میں وہ اہل خانہ کو دعای دیتا چلا جاتا ہے تو یہاں پہ میر تقیبیر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اے محبوب ہم بیک مانگنے والوں کی طرح تیرے دروازی پر محبت کی بیک مانگنے کے لئے آئے ہیں ہم نے محبت کی بیک کے لئے صدا لگائی ہے اگر تو نام مولا اپنے حسن و جوانی کی صدقہ کے طور پر محبت کی کچھ بیک ہماری جولی میں ڈال دے تو ہم تیرے نہایت شکر گزار ہوں گے اور اگر تو ہمیں خالی ہاتھ لوٹا دے تو تب بھی ہم اس کی سوا اور کیا کہہ سکتے کہ خدا تمہیں خوش اور سلامت رکھے جو تجبن نجینی کو کہتے تھے ہم سو اس عہد کو اب وفا کر چلے اے محبوب ہم تجھ سے کہا کرتے تھے کہ تیرے بغیر زندہ نہیں رہیں گے یہ محص ایک زبانی دعوان نہیں تھا اب ہم نے تیری جدائی کی غم میں جان دے کر اس دعوی کو سچ ثابت کر دکھایا ہے اور دوسری دنیا کو رخصت ہو رہی ہے محبوب کی فراغ کی دو وجوہ ہو سکتی ہے اول یہ کہ اس نے شاعر کو چل کر کیسے اور سے محبت کا رشتہ جھوڑ لیا ہے دو میرے کی وہ مر گیا ہے اور اس طرح شاعر دنیا میں تنہا رہ گئے ہیں دونوں صورتوں میں محبوب کی جدائی کا غم اس قدر ناقابل برداشت ہے کہ اپنی ہاتھوں اپنی زندگی ہتم کرنے کا تحیہ کر لیا ہے ندیکہ غم دوستہ شکر ہے ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے تو میر تقی میر کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے دوستوں میں سے کسی کو بھی رنجیدہ اور غمزدہ نہیں دیکھا ظاہر ہے کہ ایک دوست دوسری دوست کی خوشی اور غم میں برابر کا شریک ہوتا ہے اس اظہاری تشکر کے بعد شاعر کہتا ہے لیکن ہمارا دل بہت دکی اور داغ داغ ہے اور ہم اپنی دکی دل کی داغ دوستوں کو دکھا کر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ہمیں دکی جان کر دوستوں کو بھی دکھ ہوگا شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ دوست ویسی تو دکی نہیں تھی ہم نے انہیں غمزدہ کیا ہے شفا اپنے تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے نزا قبیر کہتے ہے کہ عشق جیسے لا علاج مرض میں مبتلا ہو اور میرے قسمت میں اس بیماری سے صحتیاب ہونا نہیں لکھا تھا چنانچہ میں نے اپنے طاقت کے مطابق اس مرض سے جھٹکارہ پانی کے لئے ہر ممکن علاج مالجہ کیا شہدیابی کے لئے ہر ممکن تدبیر اختیار کی لیکن میں اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا وہ کیا چیز ہے جس کے لئے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے شاعر کہتا ہے کہ محبت بھی ایک ایسا عجیب جذبہ ہے کہ عشق کو محبوب کی سوا کوئی دوسری چیز اچھی نہیں لگتی ہر ایک چیز سے جی بیزار سا رہنے لگتا ہے کسی چیز یا کسی شخص میں دلچسپی باقی نہیں رہتی عشق دوسری انسانوں کے ہم نشینے سے بھی گریس کرتا ہے صرف یہی جی چاہتا ہے کہ محبوب نظروں کے سامنے ہوں اور اسے دیکھتے رہے کوئی دوسرا اس میں خلل انداز نہ ہوں جلو دماغ پر ہر وقت محبوب ہی کا تصور چایا رہتا ہے دوسرا مضمون جہے وہ پناہ کا ہو سکتا ہے یعنی یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ جو شخص بھی دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے تو شاعرانہ انداز میں یہ کہا گیا ہے کہ دنیا سے قطع تعلق کر کہ ساری عصائشوں مال و دولت عزیز و قارب کو چھوڑ کر دوسری دنیا کو چلے جاتے ہیں وہاں کچھ اس طرح دل لگ جاتا ہے کہ پھر وہاپس آنے کا نام نہیں لیتی رہے دکائی دے یو کی بے خود کیا ہمیں اب سے بھی جدا کر چلے تو اس شعر میں محبوب حقیقی اور محبوب مجازی دونوں کی حوالے سے بات کی جا سکتی ہے محبوب سے مخاطب ہو کر شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب تو بے پناہ حسن کا مالک ہے اور تو اس انداز میں میرے سامنے جلوہ گر ہوا تھا کہ میں تیری حسن کی جلوے کتاب نہ لسکا اور اپنے ہوش و حواس کو بیٹا تجھے ملنے گیا تھا لیکن اپنے آپ کو بھی گم کر بیٹا اس شعر میں شاعر نے اس بھی خود کی قیفیت کا نقشہ کہنچا ہے کہ جب محبوب کی حسن کی تجلیہ عاشق کو اپنے آپ سے بھی بیگانہ کر دیتی ہے اور اب یہ صفحہ نمبر 116 جب ہی سجدہ کرتی ہی کرتے گئی حقی بندگی ہم آدھا کر چلی یہ شاعر محبوب حقیق ہے اور محبوب مجازی دونوں سے تعلق رکھتا ہے شاعر کہتا ہے کہ بندے کا کام آقا کی حکم کے آگے سر جکا دینا ہے آدھابی محبت کا اولین تقاضہ محبت کی اطاعت و بندگی کا حق بجالانا ہے اے محبوب میں نے تیرے اطاعت کا حق یوں آدھا کیا ہے کہ میری پیشانی ہر وقت تیری حضور میں جکی رہی ہے میں نے تیری ہر حکم کو واجب الاحترام سمجھا ہے لیکن تو نے میری اس جذبہ محبت اور پرستاری کی کوئی قدر نہیں کی دوسرا مفہومی بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب حقیقے سے محاطب ہو کر شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالی ہم نے تیری بندگی کا حق ادا کر دیا اور تیری عبادت میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی تیری احکام کی وجہ اوری کو ہمیشہ فوقیت دی تیری حضور میں ہمیشہ سجدہ ریز رہی کہیں کیا جو پوچھی کوئی ہم سی میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلی شاعر خود سے محاطب ہو کر کہتا کہ اگر کوئی تجھ سی پوچھی کہ بتاؤ دنیا میں تمہیں کس کام کے لئے بیجا گیا تھا اور کیا کام کر کے جا رہی ہو تو تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا مراد یہ ہے کہ نے کاموں کے لئے بیجا گیا تھا اور گناہوں کی دلدل میں پنس کر رہ گئی ہو چونکہ ہم نے کوئی بھی قابل ذکر اور لائق تحسین کارنامہ انجام نہیں دیا ساری زندگی بھی مقصد اور خواب غفلت میں گزار دی ہے اس لئے اے میر تیرے پاس اس بات کا کوئی بھی معقول جواب نہیں ہوگا اور تجھے سخ شرمندگی اٹھانی پڑی گی تو بچوں یہ میرے تقیمیر کا جو یہ غزل ہے دوسرا اس کے آپ لوگ جو میں نے تشریف بتا دی ہے وہ آپ لوگ اپنے نوٹ بک میں لکھیں اور مجھے اپنا ہمارک ضرور سینڈ کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں اور مجی بھی دعاوں میں یاد کریں اللہ حفیظ